بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو سندھی ٹکنووجی چینل میں میں آپ کو بھلکار رہتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو میں اردو زبان میں اس لیب بنا رہا ہوں کہ سندھیوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کے دوسری بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو پائدہ پہنچے جس نے بھی ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ لال پٹن پہ کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری بننے والی نیو ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں اور بیل آئیکان پہ بھی کلک کر دیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ ایچ سی کی اسکولرشپ کے لیے جن لوگوں نے جن سٹوڈنٹس نے ایچ سی کی اسکولرشپ کے لیے اپلائے کیا تھا ان کو اگر ایمیل آئیے کہ آپ ایچ سی کے لیے الیجیبل ہیں لیکن آپ کا ابھی تک پروسیس میں ہیں آپ اس کے لیے اپنے ڈاکیومنٹس ہمیں بھیجیں تو آپ کو ڈاکیومنٹس کیسے بھیجیں کیا کرنا ہے اس کا پورا پروسیس میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا آپ کو بہت خوشی تو ہو رہے ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو اتنے سارے گورنمنٹ کی طرف سے اسکولرشپ کے پیسے ملیں گے اور آپ ان پیسوں سے امید دے کے اپنی تعلیم پر ایک اچھا کریں گے دوستو تو آئیے تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس ایمیل میں کیا کیا بھیجنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس ایمیل کے اندر اپنا پورا نام لکھنا ہوگا جو آپ کا نام سی این ایسی کے اندر درج جیا ہے اس کا نام کہ آپ کا نام سین ایسی کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے اور آپ کا نام دوسرا بھی ہے اس سے کئی بندے ہوتے ہیں جنکہ دو دو نام ہوتے ہیں گھر پر مٹھ ہوتا ہے لیکن ڈیکم اس کے بعد آپ اپنے فادر کا بھی کمپلیٹ نام لکھیں گے فادر کے نام کے بعد آپ اپنا سی این آئی سی نمبر لکھیں گے دوستو جیسا کہ سی این آئی سی کے نمبر کے بیچ میں دو ڈیش ہوتی ہیں آپ کو وہ ڈیش دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس ڈیش کے بگر نمبر لکھیں گے اس نمبر کے بعد آپ اپنی یونیورسٹی کا نام لکھیں گے کہ آپ کی یونیورسٹی کا نام کیا ہے مثال کے دور پر آپ کی یونیورسٹی کا نام ہے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیر اپ پر میرس تو آپ اس کو سیلیو نے لکھیں گے بہت سارے لوگ اس کو شارفہ میں لکھتے ہیں سیلیو ایس ایل ایل ایس شاہ عبداللطیف یونیورسٹی اور آگے لکھ جاتے ہیں خیر اپ پر ایسے نہیں لکھنا ہے اس کو کمپلیٹ لکھنا ہے یا سیلیو یونیورسٹی نہیں لکھنا ہے پورا لکھنا ہے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپ میریس اس کے بعد آپ اپنا آپ کا جو سی این آئی سی ہے اس کے اوپر آپ کی ایکسپائر ڈیٹ اور ایشو ڈیٹ لکھی ہوگی وہ آپ اپنے سی این آئی سی سے دیکھ کے ایکسپائر ڈیٹ اور اس کی ایشو کی ڈیٹ جو ہے وہ دونوں ڈیٹ لیں لکھنی ہے پھر لکھنا ہے ایکسپائر ڈیٹ اس کے بعد وہ ڈیٹ دینی ہے پھر ایشو ڈیٹ جو ہے وہ ایشو ڈیٹ لکھے اس کے بعد اس کی ڈیٹ دینی ہے اس کے بعد آپ اپنا ایڈی کارڈ جو یونیورسٹی نے آپ کو کارڈ دیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایکسپائر ڈیٹ اور ایشو ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ اسی ایمیل میں لکھیں گے اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ آپ کو ایمیل بھیجنی کہاں آئے کس ایمیل کے اوپر بھیجنی ہے ایک تو آپ کو ایمیل آرہی ہے اسی ایمیل میں آپ کو ارپلائے کرنی ہے یا کسی ایمیل میں کرنی ہے اگر آپ کو ایمیل آئی نہیں ہے تو آپ اپنے یونیورسٹی کے جو فوکل پرسن ہے اسے لازمی لابطہ کریں کیونکہ یہ جو ایمیل ہے ہر اسکرونرس کو بیچی گئی ہے جو الیجیبل ہے نہیں الیجیبل یا جس کا پروسیس میں ہے اگر آپ کے پاس ایمیل ہی نہیں آئی تو آپ اپنے یونیورسٹی کے فوکل بزرن سے ضرور رابطہ کریں دوستو میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں جو آپ ابھی دیکھیں گے وہیں ایمیل ایڈریس کہ آپ کو کس ایمیل ایڈریس کے اوپر ایمیل کرنی ہے تو آپ پین اور اپنے ساتھ پیپر اٹھا لیں اور آپ یہ ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں تو یہ ایمیل ایڈریس ہے nbp.hec.verify.gmail.com اس ایمیل کے اوپر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس لکھ کے اور رپلائی کریں گے تو ایچیسی والے کیا کریں گے تو ایچیسی والے کیا کریں گے تو جو آپ کی ایمیل ہوگی جو آپ کی ڈیٹا ہوگی وہ یہ nbp. ה�ije loon austra कو send اور پاکستان والے کا اکاؤنٹ اopen کریں گے اس کے بعد نیشل بینک و پاکستان آپ کو ایک ایمیل کرے گی اور آپ کو اپنے پاس بتائے گی کہ آپ آ جائیں اور اپنے اکاؤنٹ ویریفائر کر آ رہے ہیں اور آپ فنگر لگا کے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ ویریفائر کریں گے دوستو امیت کرتے ہیں کہ آپ سب کو کورنمنٹ کی طرح سے اس کالرشپ ملے گی اور آپ کو اگر میرے یہ ویڈیو پسند آئیے تو میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکس